ہے تو آج ہمارا ٹاسک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سی ایس ایس کو استعمال کرتے ہوئے یہ لے اوٹ بنائیں بلوگ کی میں اسے موبائل ویو پہ کرتا ہوں موبائل ویو پہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے اب یہ کمپلیٹ کو ریسپونس میں نے نہیں بنائی ابھی صرف میں نے دس منٹ میں اس کو یہ انکوار آپ کیا ہے کہ آج یہ اولی لے اوٹ بنائیں گے تو صرف یہ آج آپ کو میں سکھاؤں گا تو اس سے جب آپ یہ بنا لوگے نا تو آپ کے بلوگن کے ریلیٹر بلوگ ڈیزائن کے ریلیٹر نا کافی کنسیپٹ جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے اس کے بعد ہماری جو ویڈیو ہوگی پروژیکٹ ہوگا کمپلیٹ ایک ہم بلوگ بنائیں گے کمپلیٹ بلوگ ہیڈر سے لے کے فٹر تاک تو اس میں جتنی بھی بیسک چیزیں ہوں گی وہ ساری ایڈ کریں گی کریں گے کہ افکورس اس میں ڈائیمیک کنٹینٹ تو نہیں آ رہا ہوگا لیکن سٹیٹک کنٹینٹ ہم ایڈ کریں گے تو ابھی میں اس کو سٹارڈ کرتا ہوں اس میں ہمارا پاس بیسکلی کیا ہے یہ سمپلی ایک کنٹینر ہے یہ میں نے یہاں دکھا کنٹینر میں سارے پورڈ کو کار رہا ہوں کومنٹ تاکہ آپ کو سمجھے میں آسانی ہو اس کو میں کار رہا ہوں کومنٹ آؤٹ سارے کو اب میں یہاں سے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ میں نے ایک ڈیو لی اس کو میں نے کلاس لی کنٹینر کی تو یہ کار کلاس لی اور اس کے اندر میں نے لگائی راؤ اب یہاں اس کے اندر میں نے دو روز لگائی ایک میں نے راؤ لی اور سارے اس کے اندر میں نے دو کولم لگائی ایک میں نے کولم لگائی یہ پوسٹ کو شو کنورنے کے لیے یہ جو بڑا کولم ہے تو یہاں سے لے کہ یہاں تک شو ہو رہا ہے یعنی جس میں کمپلیٹ تصویر لگی estudaji ہے یہ برگر کی تو ایک اس میں یہ یعنی سیکشن میں نے لیا ایک میں نے یہ رولی اور یہ ایک میں نے یہ والی رولی جس میں لکھا ہوا ہے اباؤٹ می اور پاپولر پوسٹر تو جو میں نے یہ والی لی اس کو میں نے کولم دے دیئے آٹھ تو اس کو میں کروں گا کول ایٹ اور یہ میں نے کارلی سے کلوز اب جتنا بھی یہ والا کونٹینٹ ہے نا یہ اس میں کولم ایٹ میں ایڈ کروں گا اب سیم مجھے ایک چاہیے چھوٹا کالم چاہیے تو وہ میں یہاں بھی لگاؤں گا وہ مجھے چاہیے تین کپ ڈیو کول تھری میں نے یہ کولم لگا دیا اب ایٹ اور ایٹ اور تھیری مہارے پاس ہو گئے ایلیون یہ جی میٹنگ میں لو کیا یاش ہو رہا ہے مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا بول رہے ہیں آواز میری صاحب کو آ رہی ہے نا زارہ میری آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے ایک منایا اب آپ نے یہ کنسیپٹ کو سمجھنا ہے یہ کنسیپٹ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس کو آپ نے ایک دفعہ سمجھنا ہے میرے پاس ایک کمپلیٹ یہ ویڈت ہے یہ میرے پاس 12 کوئلم ہیں اور 12 میں سے جو میں نے ہے اٹھ وہ میں نے یہاں پر لے لئی ہے اور تین میں نے وہ یہاں پر لے لئی ہے اب ایک جو ہے وہ یہاں انہوں پر بچ گیا تو اب میں نے پتا کیا کنایا مجھے چاہیے تھوڑی سی سپیس یہاں پری لگا دوں گا اور یہ جو تین کولم ہیں ان کو اس کو اس سیٹ پر لگا دوں گا اس طرح اب یہ سمجھ لیں اس طرح سے ہمارے پاس کولم لگنے تھے اب میں نے کیا کیا پہلے میں نے آٹھ کولم لے لیے اس کے بعد یہ میں نے ایک لے لیا اور پھر میں یہ تین لے لیے اب یہ جو ایک ہے اس میں میں کوئی کونٹینٹ نہیں لکھوں گا تو یہ ہمارے پاس اس پیس کھلی رہے گی یہ جو کونٹینٹ لکھوں گا وہ اس سائٹ پر شوگا اور یہ والا جو کونٹینٹ ہے وہ سائٹ پر شوگا بیٹ میں اور ہمارے پاس سپیس بن جائے گی تو اس کنسیپٹ کو آپ نے سمجھنا ہے اب سیم اسی طرح میں نے یہ آٹھ کولم لے لیے اور تین لے لیے اب مجھے سپیس چاہیے تو میں یہاں پہ نہیں لگاؤں گا بلکہ ان کے بیچ میں لگاؤں گا اسے میں کروں گا ڈیو ڈاٹ کول کول ڈیش ون تو اب یہ جو ایک کولا میں مجھے اس کی سپیسس میں نہیں لگئی اس چیز کی سمجھا آپ کو سمجھا رہی ہے اس چیز کی فراد کر دو کیتن آپ کو سمجھا رہی ہے اس چیز کی یہ جو میں نے آپ کو کنسیپٹ سمجھا ہے بارہ کالنوالا کس طرح سے ہم نے بیچ میں ایک سپیس دینی ہے ایکٹیو نہیں ہو یار آج کیا ہوا ہے تو آگے سے بول نہیں رہا اچھا زہرہ کو تھوڑی بہت آ رہی ہے ٹھیک ہے اب زہرہ میں اس میں کونٹینٹ لگاؤں گا پھر آپ کو اس کی سمجھا جائے گی تو اب اس میں ایک پیرا گرف لگا دیا اور میں نے ایک لگا دیا اس میں اور اس کو میں ایک دفعہ ختم کر رہا ہوں اس میں بروزہ میں شو کرتا ہوں اور یہ جو نیچے والا کونٹینٹ ہے نا یہ والا اس کو بھی ایک دفعہ کومنٹ آؤٹ کار دیتے ہیں سارے کو اب زیادہ یہ دیکھیں اس میں نا ہمارے پاس جو سپیس جا نہیں آ رہی اس میں اب یہ دیکھیں یہاں پہ زیادہ سپیس ہے اور یہاں پہ تھوڑی سپیس ہے تو مجھے اس میں زیادہ سپیس چاہیے تو میں اس کے بیچ میں کالم لگا دوں گا کھالی اور یہ اب یہ آٹھ ہو گیا اور یہ تین والا ہو گیا اب اس کے درمیان میں میں ایک لگا دوں گا ایک اور کالم خالی کالم لگا دوں گا یہ لگ گیا اب ہمارے پاس تھوڑی سپیس بن جائے گی اب یہ ہمارے پاس تھوڑی سپیس بن گئی اب اس میں اپنا کونٹینٹ مفیز کروں گا سمپلیس میں کیا ہے کہ ایک میں نے ڈیو لی اس کو میں نے کلاس دی پوست کارڈ اور ساتھ میں ایک دی کلاس کارڈ کا خاطر یہاں کی میرے ان کو میں نے ایک دفعہ ختم گر لیتا ہوں اس کو یہ گا اس کو بھی میں نے کومنٹ کار دیا اور یہ لیکن یہ ہے اس کو میں نے کومنٹ آٹھ کر دیا ہے در منز کو آپ کو اس کو بعد میں سنجھتا ہوں کہ اس کا استعمال کیس طرح سے ہیں ایک یہ میں نے پیراگراف دونوں کو ختم کر رہا ہوں یہاں سے بھی اور دونوں پیراگراف کو بھی ختم کر دیا اب یا کولم ایٹ میں ہم نے لگانا یہ والا پیراگراف یہ یہ ہمارے پاس ہیڈنگ ہوگی ساتھ میں ڈسکرپشن ہوگی تصویر لگی ہوگی یہاں پہ لکھو گا سام کونٹینڈ سام ٹیکسٹ اور نیچے چھوٹا سا پیراگراف ہوگا یہ چیز ہمیں یہاں پہ چاہیئے اس کے لیے میں سمپلی جوہاں نیچے آؤں گا اور یہ ہمارے پاس ایک کلاس لگی ہوئی ہے دیو اور اس کو میں نے کلاس دیئے ایک پوسٹ کارڈ اور ساتھ میں کارڈ یہ آپ کو سنجھتے ہو کس طرح سے کام کر دی اور اس کو میں نے اب کارڈیا کلوز اور اس کے اندر میرے پاس ایک ٹو ہے جس میں ہمارے پاس یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس پھر ایچ فائیو ہے ان دونوں کو مکاروں کوپی ان دونوں کو میں نے ساتھ میں کیا کوپی اور یہاں پہ لگا دیا اب اس چیز کو آپ نے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس چیز پر فاکس کرنا ہے آپ نے یہ آئے ہمارے پر یہ ویڈیو آپ کیسے ہیں کہ سوٹ ہوگی اس کو مکاروں فلمورا کا مکلوز کارلوں یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں اس کو آپ نے تھوڑا سا اس میں غور سے دیکھ رہا ہے جہاں پہ ایچ ٹو ایچ ٹو میں ہماری آگئی یہ والی ہیڈنگ اس کے بعد ایچ فائیو ایچ فائیو میں نے لگا دیا ٹائٹل ڈسکرپشن پھر میں نے لگایا بی کا ٹیگ تیرے ٹیک تیکش کیا ہوتی اٹیکی تھوڑا سا مولد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے لگایا آئی کا ٹائگ آئی سے تھوڑا سا ٹیکش وقت ہوجاتا ہے تھوڑا سا تیڑا ہو جاتا ہے اب سر پوڈ بھی ہو گا اور ٹو اٹی لے بھی ہوگا والٹ ایکس کے اندر میں نے آئے کا ٹیک لگا دیا اس کا مطال ہے وہ ٹیکس اس میں جو ہوگا وہ ٹاہل ایک ہوگا جس طرح سے ہم یہاں پہ ورک ہے ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اب یہ ہماری impact Find Global اور ستر ایڈالی مدلہ اس طور کو ہم نے لگایا ب20 تکہ میں جتنا بھی فیڈا بڑھ والت ہو جائے گا اب یہ کونٹن today ہمارے پاس اس کے بعد ہمیں ایک تصویر لگانی ہے یہاں پہ جس طرح سے یہ والی شو ہو رہی ہے یہ والی آؤٹ پوٹ میں یہ ہم نے اب تصویر لگانی ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا ایک میں اس میں لوں گا ڈیو یہ آگے مارے پاس ڈیو اور اس کے اندر میں ایک ایمیج کا ٹیگ لگاؤں گا یہاں پہ ہمارا ہے یہاں پہ ہمارے پہلا کونٹینٹ ختم ہو رہا ہے اچھ فائیو کا ٹیگ ختم ہو رہا ہے اس کے آگے میں ایک تھوڑی سی لائن بریک کروں گا یہاں پہ آؤں گا اور یہاں پہ میں نے وہ والی کوڈ پہ استعمال دیا اب اس میں سیمبلی کیا ہے اس میں ایک ڈیو ہے ڈیو کو میں نے کلاس دیا پوسٹ ایمیج اور اس کے اندر میں نے ایمیج کا ٹیگ لگا ہے وہاں پہ میں نے اس تصویر کو اس ایمیج کو میں نے ٹارگٹ کیا رہا ہے تو ڈوڈ اڈ ڈج� cuz اب دکھاتا ہوں تو ڈوڈ ج ڈج ڈج ڈجڈ کہا ہم پہ پڑی ہوئی ہے میگ کا فولڈر آپ امیج کے اندر کونٹ فولڈر فولڈر جے آ politique میں خود کروں گا اوپن کنٹیننگ فولڈر ہو اور یہ ہمارے پاس آئی امج کا فولڈر یعنی معیم ج پاپ آورٹس کہ کہ ہمارے پاس کی تین تصویریں لگیڑی ہیں یہ تین تصویر مہا پہ آسٹ ہوسی ہمارے پاس کمپلیٹ ویڈت لے رہی ہے یہ تصویر تو اب جتنی بھی ہماری ہے نا اچ تی ایم میں وہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ تصویر لگی اب تصویر کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ سامکون ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور چھوٹا سا نیچے پیراغراف ہے ان دونوں کا میں کس طرح سے لگانا ہے یہ ہم نے پی کا ٹیک لگا ہے اس میں لکھا سامکون سام ٹیکسٹ اور اس کے نیچے ہی ہم نے ایک اور پی کا ٹیک لیا اس میں ہم نے تھوڑا سا پیراغراف آئڈ کالیا اس کو میں یہاں سے کاپی کروں گا اور یہاں پہ تصویر لگی ہوئی ہے اس کے نیچے آؤں گا اور اس کو مکار دوں گا پیسٹ اب یہ ہمارے پاس سام ٹیکسٹ والا پیراغراف بھی لگ گیا اور جو دوسرا چھوٹا ہے وہ پیراغراف ہمارے پاس لگ گیا اب یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے شور ہے یعنی ہمارے پاس بہت بڑی تصفیل نظر آ رہی ہے اور یہ ہمارے پاس نیچے کونٹینڈ نظر آ رہی ہے اب اتنا جو ایس ٹی ایمل کا کام تھا وہ یہاں پہ ختم ہو گیا اب جتنا بھی کام ہوگا وہ سارا سی ایس ایس کا ہوگا اب سی ایس ایس کی طرف آ جاؤ اس کے لیے باقی جو دوسرا ہے کولم تھیری اس کو بھی چھوڑ دوں اس میں آیا سب سے پہلے یہ کنٹینر کنٹینر کو میں نے ویڈز بھی نائنٹی پرسنٹ اور مارجن کر دیا اس کا آٹو جب اس کا میں نے مارجن کی آٹو تو آٹو میٹکلی یہ جو ہے ڈیو جو ہے یہ کنٹینر ہے سینٹر میں آ جائے گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے کارڈ کی کلاس کارڈ کی کلاس اور اس کو میں یہاں سے کروں گا کافی بلکہ کارڈ گا لیتے ہیں کارڈ کیا اور یہاں پہ میں نے تیسٹ کر دیا اور یہ میں اس کا کامل ختم کر رہا ہوں اب اس کارڈ کے ٹائگ میں کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میکسیما میٹ جو ہے مارجن اس کاٹو ہو آٹو مطلب سینٹر میں آ جائے پیڈنگ جو اس تھے تھوڑی سی 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 سپیس مل جائے گی جس طرح تصویر لگی ہے تصویر کے یہ لیفٹ سے بھی تھوڑی سی سپیس ہے اور رائٹ سے بھی تھوڑی سی سپیس ہے یہ ہم نے پیڈنگ کی مدد سے دی ہوئی ہے جب سے ہم پندرہ پی ایکس پیڈنگ دے دیں گے تو تھوڑی اس کو ایک کارڈ کو میکسیما میکس وٹ بھی لگا دی مارجن بھی لگا دیا پیڈنگ بھی لگا دیا اور موکس شیڈو بھی لگا دیا اب موکس شیڈو جو ہے وہ یہ والا ہے اس کے نیچے یہ آپ کو نا تھوڑا سا اپرا ہوا نظر آ رہا یہ والی ڈیو جو آپ کو تھوڑی سا اپرا ہوا نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کے سائر پہ تھوڑا سا یہ میں شیڈو نظر آ رہا ہے یہ کمال ہوتا ہے شیڈو کا جب ہم ہمیں چیز کو تھوڑا سا ابھار کے زیر کرنا ہو اس کے بعد ہمارے پاس پوسٹ ایمیج جہاں میں اس کا جو ٹی ایس ایس ہے وہ کوپی کیا بھی پیسٹ کر دی اس میں کیا ہے پوسٹ ایمیج جو ڈیو ہے وہ کونسی ہے یہ والی اور اس کے اندر جو ایمیج لگی ہوئی ہے اس کی ویڈ تو وان ہنڈر پرسنٹ اور ہائٹ اس کی ہو تھیری ہنڈرڈ ٹی ایکسل تو اب میں اس کو دیکھتا ہوں کس طرح سے ہمارے پاس شو ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے شو ہو رہا ہے اب باکس شیڈو جو ہے اس کو اگر میں کر دوں یہاں سے ختم تو یہ بالکل پیج کے ساتھ یعنی چپسہ ہے جس لگ اس طرح سے لگتا ہے کہ پیج کے ساتھ ہی یعنی یہ اٹیچ ہے لیکن جب میں اس کو تھوڑا سا باکس شیڈو دے دوں گا تو ایسا لگے گا کہ پیج سے تھوڑا سا اوپر آ رہا ہے تو ایک ویو جو ہے وہ اچھا بنتا ہے باکس شیڈو کے ذریعے جتنا بھی کمال ہوتا ہو سارا ڈیزائن کا ہی ہوتا ہے باقی سیم چیز ہی ہوتی ہے یعنی پیج ایک ہی ہوتا ہے اس پر جتنا کوئی مرزی خوبصورت ڈیزائن بنا دے اب اس کو ہم نے تھوڑا سا شیڈو دیا یہ اب تھوڑا سا میں ابرہ و نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس پوسٹ کار جو ہے اس کے اندر ایچ ٹو اور ایچ فائیو جو ہے اس کو ہم نے دے دی تھوڑی سی پیڈنگ تو یہاں سے میں نے اس کو کٹ کیا اور یہاں پہ اس کو پیڈنگ بھی لگا دیتا ہوں پیڈنگ اس میں کیا ہے کہ یہ جو لکھی ہے اب جس کو انہیں نہ پتا کہ پیڈنگ کس طرح سے لگاتے ہیں وہ سی ایس ایس پیڈنگ والی ویڈیو دیکھیں ایک دفعہ ٹاپ اور بوٹم سے میں نے اسے دیا دی ٹین پکسل اور لیفٹ رائٹ سے صفر یعنی زیرو تو اب میں اچھا ریلوڈ کروں گا تو یہ میں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے شو ہو رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو پی کے ٹیگ ہیں دونوں ان میں یہاں پہ سپیس ہے لیکن یہاں پہ سپیس نہیں ہے تو میں اس پی کے دونوں ٹیگ کو میں تھوڑی چیس پیس دے دوں گا یہاں سے کٹ کیا اب یا ہمارے پاس ٹائم ٹھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں نا کوڈ جو کاپی پیسٹ کار رہا ہوں نہیں تو میں یہ سارا جانب لکھتا ہمارے پاس ٹائم ٹھوڑا ہوتا ہے تو پھر کورپ نہیں ہونا لیکن آپ مہین چیز ہوتی ہے انڈرسٹینڈگ آپ کو اگر ان چیزوں کی انڈرسٹینڈگ ہو جائے تو چاہے کوئی کوپی پیسٹ کر کے لکھے یا کوئی یعنی فرام سکریچ لکھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ تھوڑی سی ادھر بھی سپیس جیس طرح شو ہو رہی ہے یہاں پہ تھوڑی سی سپیس بان گئی اب یہ والا جو سیکشن ہے بلاغ والا یہ آلموس سیم ہو گیا اب اس میں ہم ہم نے کیا کیا ہم نے کنٹینر لیا کنٹینر کے اندر رو لگای ہے رو کو پہلا جو کولم ہے وہ لیا آٹھ کولم لیا ہے آٹھ کولم میں ہم نے پوسٹ کارڈ لیا ہے اور اس میں ہیڈنگ لگائی ہے ایک ہیڈنگ لگائی ہے اس میں دیٹ شو کروا ہی ہے پھر اس کے اندر ایک تصویر لگائی ہے اور تھوڑا سا ٹیکسٹ لکھا ہے اب اس کو ہم نے سٹائل کیا ہے یہ ہمارے سی ایس ایس ہے کنٹینر کو ویڈ سے دی ہے اور مار جانا تو کیا ہے کارڈ ہم جو ہے اس کو میکسیم ہندر پرسینٹ کی ہے ہندر پرسینٹ جو ہے وہ لے لے گا آٹھ کولم کی جتنی بنتی ہے وہ لے لے گا اور پیڈنگ تھوڑی تھوڑی سیدھوں سے ہو جائے گی اور پوسٹ ایمیج کو ڈیزائن کیا کہ ویڈ تو اس کی وان ہندر پرسینٹ ہو ہائٹ اس کی 300 پرسینٹ ہو 300 پکسل ہو جب 300 پکسل کریں گے تو اتنی یہ ہائٹ شو کرے گا اگر زیادہ بڑھائیں گے تو زیادہ بڑی ایمیج شو کرے گا اب یہاں تک جو پی کو بھی ہم نے تھوڑی سی پیڈنگ دے دی تاکہ تھوڑی سی اس کے جو ٹاپ سے یہاں پر سپیس باندھ جائے جس طرح سے یہاں پر سپیس باندھ رہی ہے اب یہاں تک آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہوگی اسی یہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے سر یہ کارڈ کسی لگاتے ہیں کیا سر جی سر کارڈ ایک دفع میں ہاں کیا وہ ہے کارڈ 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 جو لگایا ہوئے اس کا کیا فکش ہے کارڈ کارڈ یہ کلاس ہے اچھا کلاس ہے ہاں یہ کلاس کا ہم نے ہم ایک جو دیو ہے اس کو ملٹیپل کلاس سے دے سکتے ہیں اب میں نے اس کو دیئے دو کلاسیں ایک میں نے دیئے پوسٹ کارڈ اور ایک دیئے میں نے کارڈ اور کارڈ میں میں نے کیا شیڈو وغیرہ لگایا ہوئے ہیں جہاں پہ مجھے شیڈو لگانا ہوگا وہاں پہ کارڈ کلاس دے دوں گا تو یہ والی سی ایس ایس وہ لگا دے گا اس پر یہاں تک سمجھا گی اتنے کی یہ بلوگ جو سیکس ہے نا یہاں تک اتنے کی ذارہ آپ کو بھی سمجھا گیا بھائی جی ڈیو ٹیگ میں سیکشن ٹیگ میں جس میں چاہتا ہوتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا دونوں جو ہیں وہ بلوگ ایلیمنٹس ہیں دونوں بلوگ ٹیگ ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا فرق ان میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کو سیکشن ٹیگر کرنا ہوتا ہے تب ہم سیکشن لگا دیتے ہیں تو وہ پہ تھوڑا سا نا ریڈیبل یا کوئی اور بندہ پڑھتا ہے نا اسے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اس میں اسے پڑھنے میں آسانی ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ سیکشن ختم ہو یہاں پہ یہ سیکشن ختم ہو رہا ہے چلو کوئی بات نہیں بہتا ہے میں لیٹ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں لیکن پھر ریکارڈنگ سن لیجئے گا اچھا اتنا آپ کو پت ہو گئے اب ہم نے یہ جو ہے نا سائیڈ بار اس کو سٹائل کرنا ہے ہم نے اس کا ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے یہ جو سائیڈ بار ہے اس کو ہم نے بیزائن کرنا ہے اور اس میں سائیڈ بار نظر بھی نہیں آ رہا اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس میں اب کیا ہے کال 3 جو ہے یہاں پہ لگا ہوا ہمارے پاس جو تیسرا کالم ہے اس میں اب یہاں پہ میں صرف جی لگا کے چیک کر رہا ہوں جی لگایا اور چیک کیا اب یہ جو جی ہے وہ یہاں پہ شور ہے اب اس میں سارا میں کونٹینٹ فیل کروں گا جو کال 3 کا اب یہاں پہ میں کوپی پیسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے چالیس منٹ کی صرف کلاس ہوتی ہے یہاں پہ ایک ہیڈنگ لگائی ہوئی اباؤٹ اس اباؤٹ می اس کو ایک پیراگراف لگایا اس میں تھوڑا سا ٹیکسٹ ہے تو میں یہاں سے اس دونوں کو کر رہا ہوں کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آیا اور یہاں پہ میں نے کر دیا پیسٹ اب یہاں بھی سمپلی کیا ایک ایس ٹو کا ٹائگ ہے اس میں لکھا ہوا ہے اباؤٹ می اور نیچے اس کے ٹیک ٹائگ ہے یعنی پیراگراف چھوٹا سا اس میں میں نے پیراگراف ایڈ کر دیا ہے تو اب اس کو ری لوڈ کروں گا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے شہور ہوں رہا ہے اب یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس یعنی شیڈوں ہو رہا ہے اور اچھا دونوں ہمارے پاس پیج جو ہے وہ ری لوڈ ہو گئے ہیں اس طریقے اس میں تھوڑا سا ہمارے پاس شیڈوں نہ ضرور رہا تھا تو وہ ہم شیڈوں لگا دیتے ہیں شیڈوں لگانے کے لیے ہم سمپلی کیا کریں گے اس جب ہم کارڈ کی کلاس لگا دیں گے کارڈ میں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ شیڈوں لگا ہوا ہے پیڈنگ لگی مارڈ اور میکسیمم ویڈ سے اب اس کو ہم کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی اگر ڈیو کو یہ والا سٹائل دینا ہے تو یہ والی صرف اس کو کلاس لگا دے گی اب یہ دیکھیں اس آٹو اس نے ایک چھوٹا سا ہے تھوڑا سا شیڈوں لگا دیا اب اس کے بعد کیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک سمپل ڈیو ہے ڈیو کو ہم نے کلاس دی ہوئی ہے پاپولر پوسٹ اور میں یہاں سے کاپی کر رہا ہوں اور یہاں سے میں اسے میں یہاں پر لگا دیتا ہوں یہاں میں مارا کولم ختم ہو رہا ہے اس کے اندر یہ پیک اٹیک اور اس کے نیچے میں لگا رہا ہوں اسے یہاں پر اور اس کو میں یہاں پر کارت دوں گا کلوڈ اس میں سمپلی کیا ہے پاپولر پوسٹ لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے اور ایک اور اس میں ڈیو میں لیتا ہوں یہاں والے ڈیو میں کیا ایک میں نے اس کو کلاس دی ہوئی ہے سائیڈ ایمیج اور اس کے اندر میں نے ایمیج کا ٹیک لگا کے ایک ایمیج جو ہے اس کو لنک کر دیا ہے جا جتنی مرضی کلاس سے دو کوئی مسئلہ نہیں جتنی مرضی کلاس سے دے دو ہمومان موسکلی تو دو تین یوز ہوتی ہیں لیکن آپ جتنی مرضی دے دو کلاس سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جتنے ستائل اپلائی کنو بھی چاہے کلاس سے دے دوں کوئی مسئلہ نہیں اس کا اچھا آپ اور یہ جس طرح سے یہ ہم نے کلاس اس اور دوسری ہم نے اس کو کلاس دے دی کارڈ کول تھیری سے یہ اپنے کولم جو ہے وہ ڈیفائنڈ کر رہا ہے اور کارڈ سے اسے شیڈو لاغ رہا ہے بلکل کوئی میٹر نہیں کرتا بس ڈیفرینٹ ہو لیکن کوئی بھی نام ہو ایک کلاس دوسری جو ڈیف ہے نا اس کا نام تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہو باقی کوئی میٹر نہیں کرتا جہاں پہ ڈیزائن ہمیں سیم چاہیے وہاں پہ کلاس بھی ہم سیم لگا سکتے ہیں وہ آپ کو جب ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا سی ایس ایس ٹرکس اس کی ٹیپ ٹرکس جو ہوں گی اس میں آپ میں آپ کو بتاؤں گا سمارٹلی کوڈ کس طرح سے کرتے ہیں کوڈ کو ری یوز کس طرح سے کرتے ہیں اب جس طرح سے جہاں پہ ہم نے شیڈو لگانا تھا تو ہم نے دوبارہ شکری شیڈو کا کوڈ میں لکھنا تھا یہی والی کلاس میں ہم نے اپلائی کر دی تو یہ والی شیڈو لگ گیا اب اس میں کیا ایک پاپولار پوسٹ ہیڈنگ اور اس کے اندر ایک ڈیو ہے اور ڈیو کے اندر ایک ایمیج لگی ایک تصویر لگی ہوئی ہے تو ایمیج جو ہے اس کو میں دیکھتا ہوں کس طرح سے ہمارے پاس ہو رہی ہے اب یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ویڈھ لے رہی ہوگی اب یہ دیکھیں کمپلیٹ ویڈھ لے رہی ہے لیکن میں نے مجھے اس کی جو ویڈت ہے وہ تھوڑی چاہیے تو یہاں میں نے اس کا تھوڑا سا کوڈ لکھا ہوا ہے یہاں سے میں اس کو کروں گا کٹ اور یہاں میں دیکھتا ہوں پیسٹ یہاں میں دیکھتا ہوں پاپولار پوسٹ جو ہے وہ والی ڈیو اس کو پیدنگ ٹاپ اور بوٹم سے ٹونٹی پکسل ہو لیفٹ رائیٹ سے تھرٹی پکسل ہو ابھی میں اس کو کٹ دیکھتا ہوں ختم یہاں سے میں کٹ کر کے کومنٹ میں لگا دیکھتا ہوں اور ابھی ایمیج جو ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کی اور یہاں پہ لگا دیا اب میں جب ایمیج کو ویڈت دے دیا وان ہنڈرے پرسنٹ تو جتنی ڈیو کی ہے ویڈت اتنی یہ کنٹین کرے گا یعنی جتنی بھی ایمیج ہے وہ وان ہنڈرے پرسنٹ ویڈت لے گا اور ہائٹ اس کی کتنی ہوگی ایک سو پچاس وان ففٹی پکسل ایمیج کی میں نے اسے سیو نہیں کیا اس کو میں نے سیو کیا پہلے اور یہاں پہ آ رہا ہے اب یہ ہمارے پاس جو تصویر لگی ہے ایمیج ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی نظر آ گئی اب مجھے نا اس کے ٹاپ سے بھی تھوڑی سی سپیس چاہیے اس کے لیفٹ رائٹ سے بھی تھوڑی سی سپیس چاہیے اور یہ جو تصویر ہے وہ بھی میں نے تھوڑی سی چھوٹی کرنی ہے یہ جو پاپولر پوست والی ڈیو ہے جس میں میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے اس کو میں پیڑے میں تھوڑی سی دے دوں گا جو میں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے یہاں سے میں نے اس کو کیا کٹ اور یہاں پہ میں نے لگا دیا پاپولر پوست کو ٹاپ اور بوٹم سے بھی ٹیس پکسل کا گیپ ہو یعنی اس کو پیڑے کو لیفٹ رائٹ سے بھی اتنا گیپ ہو تو اب میں اس کو اگر سیو کر کے ریلوڈ کروں گا میں اسے کنٹول ایس کیا اور اب میں اس کو ریلوڈ کروں گا تو یہ دیکھیں اب یہ پروپرلی جو ہے نا ادھر سے بھی سپیس چھوڑ رہا ہے ادھر سے بھی بوٹم سے بھی اور ٹاپ سے بھی اب پاپولر پوست جو ہے اس کے اور تصویر کے درمیان تھوڑا سا فاصل ہو تھوڑی سی سپیس ہو اس کے لئے سمپلی یہاں میں بی آر کا ٹیک لگا دوں گا ایک لائن بریک ہو جائے گی تو تھوڑی سی سپیس بن لی اب یہ جو تصویریں مجھے تین دفعہ چاہیے تو میں سمپلی کیا کروں گا یہ جو ڈیو والا کوڈ ہے تھوڑی سی سپیس ڈال کے اور یہ تاکہ ہمیں نظر آ جائے یہ والی ڈیو اس کو میں تین دفعہ جو ہے کاپی پیسٹ کر دوں گا ایک اور یہ دو اور یہ تین اب یہاں پہ مجھے پہلے دکھاتا ہوں کس طرح ہمارے پاس شو ہو رہی ہے اب یہ ہمارے پاس اس طرح سے شو ہو نہیں ہے تو میں سمپلی ان کے نام چینج کر دوں گا اور وہ میک شور آپ کے فولٹر میں وہ تصویریں پڑی بھی ہوں ایسے نام نہیں چینج کر دیں میرے آپ فولٹر میں یہ تصویریں پڑی ہیں تو یہ اب تینوں جو تصویریں وہ بھی چینج ہوگی اب جس جو کہ ہم نے یوز کیے تھے لیبی ڈاٹ سی ایس ایس جس میں کولم کی ویٹھ پروپر ہم نے دی ہوئی ہے میں جب انسپیکٹ ایلیمیٹ پر کلک کروں گا تو آرٹومیٹکلی یہ تھوڑی سی یہ رسپونس سے ہوگی اب یہاں پہ جو ایمیج جو ہے اس کی سپیس زیادہ ہے یعنی اس کی ہائٹ جو وہ زیادہ ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میں موبائل پہ ہوں تو اس کی جو ہے نا سپیس تھوڑی سی کام ہو یعنی ہائٹ اس کی کام ہو میں یہاں پہ موبائل بھی کوئی اسٹا سفلیک کار لیتا ہوں یہ میں کار لیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ بیرس موبائل پہ آؤں تو میں سمپلی کیا کروں گا لیو ڈاٹ سی ایس ایس میں آؤں گا اور جہاں میں اس کو سی ایس ایس لگا سکتا ہوں لیکن میں یہاں سے سمپلی اس کا کوڈ یہاں سے کپی کرتا ہوں اور آپ کو بیٹر انڈر انڈرسپینڈنگ ہو جائے گی اور یہاں پہ آیا یہ کوڈ لگایا اب میں نے اس کیا کہا کہا کہ جب اس ویڈ پہ آئی میری سکرین یعنی میری جو ویب سائٹ اس سکرین پہ رہا ہے تو کیا ہو کہ یہ والی جو پوسٹ ایمیج ہے اس کو میں نے ٹارگٹ جہاں سے کیا اس کی ویڈتھ وان ہنڈر پرسنٹ ہی رہا ہے لیکن اس کی جو ہائٹ ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ کام ہو جائے تو سمپلی میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ اب اس کو دو بریکٹس کے درمیان یہ اس کی ہے 300 میں اسے کار دوں گا 200 اب یہ دیکھیں اب موبائل پہ آیا تو اس کی جو ہائٹ جو ہے وہ بھی کام ہوگا اب یہ ہمارے پاس جب ہم موبائل میں اسے لوڈ کریں گے تاب ہمارے پاس پر افیکٹ ویو ہوگا اور جیسے ہم اس کو ویب سائٹ یعنی کمپلیٹ لسک ٹاپ پہ اوپن کریں گے تاب اس اس کا پر افیکٹ ویو ہوگا آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی جس کا اس کے ریلیٹر کوئی سوال ہے وہ پوچھ لے ابھی ہمارے پاس جو ہیں وہ چھ سات منت پڑے ہیں آج کا ٹاپک ریلیٹر جو ہے جس کا بھی کوئی بھی سوال ہے وہ پوچھ لے اور جو کالا والی تھی آپ کو میں نے دی تھی اسائنمنٹ وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ میں نے کمپلیٹ کر دیا اس کی ویڈیو بھی بن گئی ہے تو یہ والی تھی یہ والی کھولٹر تھا یہ جو کالا میں نے ایک آپ کو اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ نے پورو ڈاکٹر دیا اس کو اس کو سٹائل کرنا ہے تو یہ میں نے پھر آج کر دی تھی اور اس کی ویڈیو بھی میں نے ریکارڈ کر دیا تاکہ آپ کو انڈرسپیننگ میں آسان نہیں ہو تو آج میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر کے اس کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا گروہ میں تو جس جس کو اس کو ڈیزائن کرنے میں پرابلم آئی تھی وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس طرح کس طرح سے یہ ڈالر کا سائن اوپر جا رہا ہے یہ لائن بریک یہ ہر چیز اس میں میں نے بتائی ہے ویڈیو کے ایک دفعہ وہاں پھر نا کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا کوئی بات نے فراد آلویز ویلکم اچھا اب آج کے جو ٹاپک ہے اس کے ریلیٹڈ کسی بندے کو کوڈ کی سمائن آئی ہو کسی بندے کو اور کوئی اس کے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ رکھتا ہے ابھی ہمارے پاس تو پانچ ایک منٹ آئے ذرا ان تینوں میں گیپ کم کر سکتے ہیں کم تینوں میں ذرا آپ بات کر رہی ہیں اچھا میں بتاتا ہوں ان تینوں میں ذرا آپ ان تینوں میں گیپ یعنی کرنا کام ہے سر کے سار جی لائب اس آلسو لنکڈ وید آور سی ایس 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 ایم ایل آر سر نہیں نہیں فرہاد لیب جو ہے نا وہ سی ایس ایس ہے وہ ایک سی ایس ایس کی ہم نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے جس طرح سے ہم یہ سی ایس ایس لکھ رہے ہیں نا اسی طرح سے یہ بھی سی ایس ایس ہم نے لکھی ہوئی ہے ایک پیج میں ہم بہت سی سی ایس ایس فائلز کو لنکڈ کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے اگر اب میں یہ سارا کوڈ جو ہے اس میں پیسٹ کر دوں گا یہ بانچ آف کوڈ بان جائے گا اتنی زیادہ لائنوں پر یہ آ جائے گا یعنی 32 لائنز یہ کنٹین کر لے گا اب 57 یہ اس نے لے لی ہیں آج کی سی ایس ایس میں تو اتنا سارا کوڈ یا اس کو مینج کرنا پھر اپنے جو پوائنٹ ہیں ان کو ڈونڈنا یہ ہوتا ہے مشکل تو جو کوڈ جس کوڈ میں ہم نے کوئی چینجنگ نہیں کرنی ہوتی ہے اب اس میں ہم نے کوئی چینجنگ نہیں کرنی نہ ہی ہم نے اس کی ویڈت ہے اس کو کام مجھ گیا زیادہ کرنا ہے نہ اس کی ہم نے اور کسی سٹائل زیادہ یا کام کرنا ہے اس کو میں نے ایک الادہ سی ایس ایس کی فائل میں رکھ دیا ہے اور اس فائل کو میں نے یہ اس کے کار دیا لنک ہے تو ہم یہ جو سی ایس ایس ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک اور نیو سی ایس ایس کی فائل بنائی اس کو بھی لنک کر دیا اب یہ دونوں فائلز جو ہیں CSS کی ہم use کر سکتے ہیں HTML ہم نے لنک نہیں کی ہم نے صرف CSS کی فائلز لنک کی ہیں HTML کے پیج میں اس پیج میں ساری HTML ہے اور اس پیج میں ہم styling کر رہے ہیں تو اسی پیج میں ہم CSS کی فائلز کو لنک کریں گے کسی اور پیج میں ہم CSS کی فائلز کو لنک نہیں کر سکتے ہیں ایسی اس کی دو فائلیں رکھ سکتے ہیں ہم لوگ سیف کر سکتے ہیں ایسی اس کی دو فائل جی ابھی آپ کہہ رہے تھے جی مرزی راکھ لو اچھو ٹھیک ہے اچھا اگر یہ والی سرکنیشو ہوں گی تو یہ جو ڈیو اس کو ویڈ تھوڑا سی زیادہ دے دو ایسی اس کو ڈیو زیادہ دے دو یا اس کے کولم تھوڑا سی کام کار دو یا اس بلکہ اس کو اس طرح سے بھی آپ کار سکتے ہو اس کو ایک کنٹینر میں لگا کے نا اس کنٹینر کی ویڈ تھا آپ کام کر دو تب بھی یہ پر فیکٹلی کام کر جائے گا اگر آپ یہ ہمارے پاس بوکس لگا ہوا ہے اگر یہاں پہ اس کی جو ویڈ سے 100% ہے یعنی اس ایمیج کی تو یہاں پہ آیا پروڈیکٹ اور یہ کارڈ کو میں نے سلیکٹ کیا اس کے اب میکسیمم ویڈز میں نے کتنی دی ہوئی ہے تین سو ساٹھ تھیری سکسٹی اب میں یہاں پہ اس کی کارڈ دیتا ہوں تھیری نائنٹی اب یہ اس میں تھوڑا سا اور گیپ کام ہو گیا اور اگر میں اس کو یہاں پہ فور ٹونٹی کار دوں فور ٹونٹی فور ٹونٹی فور ٹونٹی یہ اب اس کی جو سپیس سے اور کام ہوگی ان اگر آپ چاہتے ہیں کہ سائز بھی اتنا ہی رہے تو ان کا گیپ کام ہو جائے تو اس کے لیے آپ ڈیو لیں ڈیو لیں اور اس ڈیو میں اس کو کلاس دے دے کنٹینر جس طرح سے میں نے یہ دی ہوئی ہے سیم آپ یہی چیز اپلائی کریں جتنا بھی وہ ایسٹی ایمل کا کوڈ ڈکھا ہوا ہے نا اس کو اس طرح سے ڈیو لیں ڈیو کو کلاس دے کنٹینر اور اس میں اس کو کلوز کر دیں اس کو ویٹ دے دیں نائنٹی پرچینٹ مارجنس کا کار دیں آٹو اگر آپ کو پر فیکٹ لگے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہاں پہ اور تھوڑی سی ویڈز کام کر لیں اور ویڈز کام کر لیں جتنی ویڈز پہ آپ کو پر فیکٹ لگے کہ یہ ویو مجھے اچھا لگ رہا ہے اتنے پہ اس کو راکھ لیں اس کی سمجھ آگی سارا آپ کو جی 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 آج پیڑنگ بھی کام کر سکتے جو عمر جی کرو آپ کے بعد سی ایس ایس کا کنٹرول ہے جو عمر جی کرو ہاں عمران بھئی آپ کو سمجھ آرہی ہے جی آرہی ہے جی جوڈ کیسے بھی آپ کو مائک میوٹ ہے اچھا آج کے لیٹے عمران بھئی آپ کو کوئی سوال ہو چلی کیسے بھی نسرت آپ کو سمجھ آ رہی ہے نسرت 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 عمران بھئی آپ کو کوئی سوال ہو کسی بندے کا کوئی سوال ہو وہ پوچھ شکتا ہے نہیں اس میں تو آگیا سمجھ آگیا ہے آگی سمجھ آج کی جی تو میں پھر آپ کو ایک پروجیکٹ دوں کرنے کے لیے جی اچھا پروجیکٹ کے لیے ریڈی ہے صاحب جی بلکل سکیچ بنا رہا ہوں اس سکیچ پر مجھے آپ نے بنا کر دے رہا ہوں آج میں نے کوئی پرفیکٹ جو ہے نا وہ میں نے دیزائن جو ہے وہ نہیں بنایا آپ کو ایک سکیچ دے رہا ہوں اس سکیچ پر مجھے آپ نے دیزائن بنا کر دینا اب میں آپ لوگوں کی دیکھنے آپ کی جو ہے نا کریٹیوٹی کتنی ہے اور آپ کس طرح سے اس چیز کو اچیو کرتے ہیں یہ ایک ہیڈر لگا ہو اس میں نیویگیشن ہو اس کے بعد اچھا ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہا گیا ڈیڈ ایک منٹ رہا گیا تو اس کو میں جلدی کور اپ کرتا ہوں اور یہاں پر میرے پر اسکرین شاٹ دے دی جائے اکنی اس کا سکرین شوٹ اس کا گروپ میں دے دی جگہ اس کا سکیش آٹ جی یہ آپ کے بعد یہاں پہ ایک ہیڈر ہو تو ہیڈر میں آپ کے پاس ٹیکس لکھا ہو جس طرح سے ہمارے جو ہے لکھا ہوا تھا جس طرح سے ہم نے بنایا تھا جس کے اوپر میں میں کریٹیو آبر لکھا ہوا تھا اس طرح سے ٹیکس تو اس کے نیچے آپ کا یہاں پہ بلوگ سیکشن ہو اور یہاں پہ ایک سائیڈ بار ہو سائیڈ بار میں جہاں پہ اس کے اوپر آپ کا سرچ باکس لگاؤ اور نیچے جو ہیں تین تصویریں لگی جائیں گے تین ایمجرز جو ہیں وہ لگی جائیں گے اس طرح کا مجھے چاہیے میں کوش کرتا ہوں مجھے اگر کوئی اس کا ڈیزائن مل جاتا ہے تو ڈیزائن کی پر ایک میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں اس ڈیزائن پر پھر مجھے آپ سب بنا کے دو ٹھیک ہے اچھ یہ اوپر نئے بار ہے اوپر نئے بار ہے اوپر نئے بار ہے یہ ہیڈر ہے اور یہ ہمارا جس طرح سے آج ہم نے بنایا ہے اچھا یہاں پر چٹین آ جائی گی ٹھیک ہے میں اس قبل کرنا آپ کو مرحبا سٹائم ختم ہو گئے میٹنگ کا میں آپ کو اس کا سٹائل جو ہے سینڈ کرتا ہوں پھر مجھے وہ بنا کے آپ نے دکھانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو بھی آپ کو ڈیزائن میں سینڈ کرتا ہوں دو چار منٹ میں گروہ میں تو سارے گروہ میں آن لائن رہے ہیں دو چار منٹ تک پھر میں آپ کو ویڈیو سینڈ کرتا ہوں وہ بھی دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ خدا حافظ اللہ حافظ